وہ ستر سال کی بڑھیا جس کی سانس نہ رک رہی ہے وہ بھی کان نکال ہے پھر ہے میری بالیاں کا ہاں مرنے جا رہی ہے قبر میں پیلے ڈک رہی ہے بالی دکھ رہی ہے میری تو آئے ہی نہیں چینے بابی ہیں بینیں صاحب ہماری چینے نہیں ہمیں کوئی نشانی تو ہو جاتی اور بعض بعض تو کہیں کہ وہ بچولیاں سے وہ ایسے کہہ دیو لونی ہیں یہ کہہ رہی ہیں ہمیں کچھ پیلی نشانی ہو جاتی تو اچھی تھی آخری بھائیہ رہ گیا طریقے تو دیکھو طریقے پہ کچھ پیلی پیلی ہو جاتی تو ٹھیک تھی ہماری لونی ہیں یہ کہہ رہی ہیں بھائی درہ پیلی کر دیو اس بار پیلہ آسان ہو جائے ہو پیتالیس ہزار روپے تولہ ہے پیلہ کرو پیلہ ہو جائے ہو نیلا بات غلط تو نہیں ہے پیلہ آسان ہو جائے ہو میرے بھائیوں پیلے کے چکر میں پیلیا ہو گیا لوگوں کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کرزہ ہوگا ٹینشن ہوگی لیور کام کرنا چھوڑ دے گا ٹینشن میں لیور کام نہیں کرتا ہاں شرابی کو نشے میں اور ٹینشن میں لیور کام کرنا کم کر دیتا جب فکر ہوتی ہے تو بھوک کیوں نہیں لگتی ڈوکٹر کی بات بتا رہا ہوں میں فکر ہوتی ہے بھوک کیوں نہیں لگتی ٹینشن ہوتی ہے لیور کام کرنا کم کر دیتا اور لیور کام کم کرے گا پیلیا شروع بھلا خطر نہ کہ یہ پیلا میرے بھائیوں آج ہمارا بیٹا ہے تو کل کو ہماری بیٹی بھی ہوگی یہ مسوجوں کو بیٹا ہے اچھا کوئی بیٹا نہیں تیری بیٹی نہیں ہے تو پوتی ہوگی اور پوتی نہیں ہے تو پرپوتی ہوگی ہونا ضرور ہے میرے بھائیوں آسانیاں پیدا کرو پہلے تو رشتہ ٹکا پھر چڑھا غریب نے چڑھا بھی دیا اب چڑھانے کے بعد فون آ رہا کہ تائی نہیں آئی تھی وہ کہیں نہ کرنا چاہ رہی ہیں تائی آ رہی ہیں تو تائی کا گہینہ آسان ہو رہا کیا ایک گہینے میں گئے بیس ہزار میرے بھائی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں جوڑے دے گا مرغہ ناشتہ کوئی چیز چھوڑے گئے نہیں جو بچارہ لاغے نہیں فروڈ بھی لاغا ڈرائی فروڈ بھی لاغا فرائی بھی لاغا وائٹ چکن بنا گا بلے چکن بنا گا پی لاغا نیلا جتنے ہو سکتا غریب کرے گا ہے نا کوئی کام رہ گئی تو تائی کا مو جو ٹڑا ہو جائے گا پھر فون آ رہا کہ ممانی کہہ رہے ہیں ہم بھی دیکھیں گے ہمارے بھانجے کا رشتہ کیسی جگہ وہ بڑی تعریفیں سنیئے اب غریب کیسے منع کر دے یا لڑکی والے پہ کتنا ظلم ہے اب وہ ساب آ گئے اب اس کے بعد شادی رک گئی ہے نا اب جب شادی رک گئی تو ادھر سے فون آ رہے ہیں فون پر فون آ رہے ہیں کہ کونسا ہوتل کر لیا ہوتل بھی بتاؤ کہ صاحب اگلیا وہ کر آ رہا تم نے اس کے تو پردے مہلے ہیں مجھے بتاؤ کیسا ظلم کر رہے ہیں ہیں میرے بھائیوں ہم کیسا ظلم کر رہے ہیں مجھے بتائیے ہاں اس کے بعد میں غریب نے ہوتل کر لیا جو بھی کر لیا سب کر لیا اس کے بعد میں اس نے اُلت گوش چاول پکھائے تو دو بھگونے الگ کور میں کے رکھے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اتنی سی بات اگر غلط ہو تو مجھے بتا دینا لڑکی والے سے پوچھا میں نے یار یہ دو کور میں کے بھگونے لگ کیوں ہیں کہتا مولانا میرے مہمان کھا رہے ہیں کچھ اگر اس میں انیس بھی رہ جا گیا تو یہ مجھے معاف کر دیں گے مگر جو برات آنے والی ہے نا اس میں اگر انیس رہ گیا تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گی اس لیے اپنے اردو میں یہ دو بھگونے مزید ڈال کے میں انہیں خوب بوٹیاں کھلاوں گا میرے بھائیوں کتنا کرتا اور جب برات آتی ہے نا تو اپنے خاندان والوں کو رشتہ داروں تک سے حد کے لڑکی کا باپ اور بھائی خود لگ جاتا اب تک نہیں لگا تھا مگر برات آئی تو غریب لگ گیا سارے لڑکوں سے کہہ دیا اے بچو اب تم کوئی بھی مسٹیک نہ کرنا میری برات آئی ہے سارا خاندان سترک ہو کے لگ گیا رشتہ دار تک لگ گئے لڑکی کے بھائی اور باپ برا خود بھی لگ گئے ہاتھ میں روٹی لے کے براتیوں کو کھلانے لگا ہے مگر یہ براتی اتنا ظالم ہے کہ اگر ڈونگے میں بوٹی کمی رہ گئی تو کھلا ہو کے کہتا پتا نہیں میں کون ہوں براتی ہوں میں براتی ارے تو براتی ہے تو کوئی فرشتہ تھوڑی ہے کیا ہو گیا تو براتی ہے تو اے میرے بھائیوں یہ ہماری یار ہماری یہ پیش ہے ہم میاں بگڑ جاتے وہیں بگڑ جاتے ٹیبل صاف نہیں چمچہ دھلا نہیں پانی تھنڈا جائی میاں پتا کون ہے میں براتی ہوں ارے تو براتی ہے انسان بھی تو آیا اور وہ بھی تو تیرا بھائی ہے جو لڑکی کا باپ ہے یار اس سے بھی تو آکے کہتا جب تیری برات آئی تھی تو لڑکی کے باپ سے ملتا لڑکی کے بھائی سے ملتا آکے کہتا آج کے بعد تو میرا رشتہ دار ہونے والا ہے تو میرا بھائی بننے والا ہے تیری بیٹی ہے میرا بیٹا ہے ٹینشن مت لینا میری طرف سے کمی رہ جائے تو معاف کر دینا تری طرف سے کمی رہ گی میں معاف کر دوں گا میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے یار اور جو میرے لائے خدمت ہو بتانا اگر برات کو کھلانے کی بات ہے تو میں خود کھلوا دوں گا اپنی برات کو کوئی لڑکی والا نہیں کہہ گا تو کھلا دیں مگر خدا کی قسم اس کا دل چنگا ہو جائے گا تو یار تباہ کر دیا معاشرے کو میرے بھائی تباہ نہیں کر دیا میرے بھائی سونے کا وقت نہیں سونا بنانے کا وقت ہے نوجوانوں جس دن تم صدر گئے خدا کی قسم قوم صدر جائے گی تم نے جس دن قسم کھالی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تمہاری ماں اور باپ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے اس لئے یہ کہ تم نے جس دن قسم کھالی کہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اوہ میرے بھائیوں اب برات آئی تو نوجوان لڑکیوں سے استقبال استقبال نوجوان لڑکیاں کر کے نفٹی اب دولہ کی شادی ہو گئی تو اب سلامی سلامیوں میں دولہ کے جوان جوان دوست وہاں جا کے بیٹھ گئے محلے کی جوان لڑکیاں مزاق کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں کھلانے ہیں لوگوں لڑکیاں نوجوان لڑکیاں سامنے ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے کوئی لڑکی کا ہاتھ پکر رہا کوئی اس کے ہاتھ سے مٹھائی کھا رہا لوگوں مجھے بتاؤ یہ کیسے جائز ہو جائے گا میرے بھائیوں سلامی نہیں کرائے لڑکی والا تو مسئبت تو دولہ نراض ہو گیا میرے بہنوئی کو نہیں بٹھایا میرے دوست کو نہیں بٹھایا اور میرے بھائیوں یہ حرام کاریاں منع کر دو ہمیں ایسی سلامی نہیں کرنا کوئی اگر ہمیں گفت دینا چاہتا ہے تو اپنے گفت میں نام لکھ کے پیش کر دے وہ گفت اس کا پہنچ جائے گا بات ختم ہے ان سلامیوں کو نوجوانوں تم مرا کر دو ہم نے نہیں کرانا ہوئے آج ہم اپنی سلامی کرائیں گے کوئی ہمارے گھر میں آکے ہم سے سلامی کرائے گا ہے نا میرے بھائیوں ہاں اور اس کے بعد میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے براد آکے بیٹھی تو براد کے لڑکے جہاں دولن بیٹھی ہے وہاں جا رہے ہیں کہاں ان کے ہم براتی ہیں کوئی روت بھی دو نہیں سکتا ہے سائٹی فگر بہت بڑا ہم براتی ہیں اندر جا رہے ہیں دولن بیٹھی ہے وہاں ویڈیو بنا بنا کے فوٹو کھینچ کھینچ کے لارے ہیں لوگوں معاشرہ کہاں بگڑ گیا اللہ اللہ ذرا غور کرو لوگوں گھر میں لڑکی پیدا نہیں ہو گئی اس غریب کے اوپر ظلم و ستم کے پہال ٹوٹ گئے ظلم و ستم کے پہال ہے نا اب اس کے بعد میں بچارہ شادی کر کے نپتا بمشکل سے نکاح کر کے نپتا تو اب معلوم ہے سمدھی کیا کہہ رہا ہے لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے یہ بتاؤ چوتھی میں کتنے آدمی لیا ہوں اب بتاؤ ابھی سمندر پار نہیں کیا اور پھر ایک دریہ میں پھر دھگے لیا آئے سے تو وہ کہہ رہا ہے حساف سے لیا ہی ہو تو کہہ رہا ہے زادہ نہیں بس گھر گھر کے لوگ لیا ہوں گے تو اس نے کہی کہ ٹھیک ہے لیا ہی ہو کتنے ہو جانگے گھر گھر کے وہاں اینسی 8090 آدمی ہو جانگے گھر گھر کے ہو رہے ہیں 9090 آدمی تو ہے نا اور اگر اس سے بات کرو تو کہہ رہا مولانا کیا کرو پورا گاؤں مخالفت بڑا وائز بغت میری میں نے حویلی کیا بنا لی اس بغت تو میرے پڑوس ہی بھی جلنا ہے اور چوتھی میں 90 کہاں تھا آگئے پھر ابھی تو حویلی بنا کر سب جل لیتے سانت دانت پیس رہتے کوئی تیرا تھائی نہ کہہ رہا مولانا میرا تو کوئی ہے ہی نہیں میرا تو پڑوس ہی بھی جلنا میرا تو چچا بھی اپنا نہیں ہے وہ یہ بھی مخالفت کر رہا سب ملانا میں تو اکیل ہی ہوں اور چوتھے کے نمبر آگے تو 90 ہے گھر گھر کہی ہے 90 جب بتاؤ یا 90 گھر گھر کہ ہو گئے اب بتا بیچارہ ایک شادی پھر کر رہا وہ جھوٹی سی یہ نا میرے بھائیوں ان 90 کو اس نے جھیلا بھائی